دیکھ اس زون کو بڑا سوری گرین ہوگا اور سوری گرین کے دوران آپ کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اس کے علاوہ ان راسی بالوں کو بھائیں کا نقصان اور لاو یہاں پر ملنے والا ہے تو سوری گرین کے دوران آپ کو کون کون سے کام نہیں کرنا ہے کہاں سوری گرین دیکھے گا اس کے علاوہ یہ بڑا سوری گرین یہاں پر لگنے والا ہے اور دن میں رات ہو جائے گی ایسا یہاں پر بڑے کھگوز کا استر یہاں پر بتا رہے ہیں اور کہاں کہاں یہ دیکھے گا اگر بات کے تو بھارت سمیت ایسیا یوروپ افریقہ اور اس کے لیے دچن پورو امریکہ میں یہاں پر سور گریند دیکھنے والا اس دوران یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے پور سور گریند کا پرواغ راسی پر پڑھنے کی بات کئی زاری ہے تو آپ کی راسی کیا ہے آپ کو جان لینا بے ادی خاص ضروری ہو جاتا ہے اور آپ کو کیا لاب ہوگا کیا آپ کو بھانی ہوگی اس سے پہلے آپ کو کیا کا سافدانی رکھنی ہے تمام بہت بڑی زانکاری جو کہ آپ کو سور گریند کے پہلے جان لینا بے ادی خاص ضروری ہے تو اس ویڈیو کو آپ صورت سے لیکن لارت تک جور دیکھتے رہی ہے جیہاں دوستو اکیس زون کو لگنے والا سور گریند ایک دسک کے بعد ہے پور سور گریند لگنے دارہ ہے ایک بڑا سور گریند لگنے دارہ ہے اور سف سے پہلے کنیا کماری اور سف سے آخری میں دھوپ گر میں دکھائی دے گا پور سور گریند یہ بڑی گواہ رہے ہوتا ہے بھارت میں پور روپ سے اور باگی دیس میں آنسک روپ سے اس سے سور گریند کو دیکھا جا سکے گا اب صحیح زمائے آپ کو بتا دیتے ہیں روی بار صبح 9 بچ کے 16 منٹ پر اس کا شروع بات ہو جائے گی قریب 12 بچ کے 10 منٹ پر اس کا پور سور گریند ہوگا جبکہ قطمہ ہونے کا سمایت 3 بچ کے 4 منٹ کا رہے گا وارا گھنٹے پہلے لگ جائے گا سور تک اور 20 زون یعنی رات قریب 9 بچ کے 16 منٹ سے ہی شروع ہو جائے گا سور گریند دوران آپ کو کیا کرنا ہے کیا نہیں اس سے پہلے اکر بات کر تو راسی فر پر سور گریند کا کیا پر باپ پڑھنے والا ہے آپ کی بھی راسی ہے تو آپ کو جاننا بہتی کا ضروری ہے کہ آپ کی راسی میں ایسا کیا ہے جو کہ آپ کو سور گریند کے دوران نہیں کرنا ہے بات کر لیے تو مطل راسی کے لیے تو سور گریند مطل راسی کے پہلے ستان پر لگنے زارہ ہے تو آج تو سمبندی دکھتوں کا سامنا کنڈا پڑھ سکتا ہے آپ کے لیے اس خاص بات کو آپ کو دیان رکھنا ہے مطل راسی والوں کے لیے اس بار خاص دیان یہ رکھنا ہے کہ کوئی بھی فیصلہ جدر گھتے یا آویس میں آکر نہیں لیجئے تو اب آپ کو چھوڑ چھوڑا مت بنانے دیجئے آدھیاتم کا سکارہ لیجئے یوگ اور میڈیٹیشن باگین لیجئے کارچیتر اور تارے سل پر سنگم کا کام کیجئے یہ آپ کو مطل راسی والوں کے لیے خاص دیان رکھنا ہے اب بات کر لیتے ہیں میس راسی والوں کے لیے کیا یاباس سابدانی اور کیا کرنا ہے سور گریند میس راسی کے تیسری بھاو میں لگنے زارہ ہے اس خاص راسی کے لوگوں کی آرتک استکتی مضبوط ہو گیا یعنی ان کو لام ملنے والا ہے آپ جہاں بھی کام کرتے ہیں اس کے علاوہ بھائی بہن سہت پوری پریبار کے ساتھ رشتے بہتر اور مدر بنیں گے کسی بھی ایسی سکسیت سے ملاقات ہوگی جو آپ کو کیوچر میں بہت مدد پہنچانے والا ہے میس راسیو کے لیے یہ سور گریند کچھ اچھا ہونے والا ہے اس کے علاوہ کرکراسی کی بات کر لیتے ہیں سور گریند کرکراسی کے بعد میں بھاو میں لگنے جا رہا ہے دن راسی کا خطرہ ہے اس لیے کچھ سمائی کے لیے کچھ خریدنے یا بیچنے کی بچیے آپ کو یہاں پر بچنے کی صلاح دی جاریے کرکے سیت کا خائل رکھئے سپورٹ کچھینی کے چکروں سے بچیے یہاں ترہ سے بھی آپ کو بچنا ہے مرہش راسی کی بات کریں تو سور گریند کرکراسی کے دوسرے باو میں لگنے جا رہا ہے اس راسی کی لوگوں کی نوکری میں کچھ پریشانے ہی آ سکتی ہیں آپ کو اپنی نیمک دنچریہ میں تھوڑا سابدان رہنے کی یہاں پر صلاح دی جاتی ہے ارثی کسند کلن بنا کر چلنا ہوگا کیونکہ کھرچہ بڑھ سکتا ہے اس سماعی کتی سے بھی ترجے لینے سے بچنا ہوگا بے بجے بیبادوں سے بھی آپ کو بچنا ہے اس لیے سنگ راسی کی بات کرلے سنگ راسیم سور گریند گیاروی استان پر لگنے جارہا ہے آمدانی بڑھنے کا افسر ملنے والا ہے ارثی کتی اچھی ہونے والی ہے آدوری خواہیسی پوری ہوگی رکا ہوا دھن پر آپ کو ہوگا پریبار اور دوستوں کی ساتھ رسکہ مضبوط اور مدر ہونے والا ہے سنگ راسی بالوں کے لیے اب بات کرلے کے تلہ راسیم کے لیے سور گریند تلہ راسی کی نوہویں استان پر لگنے جارہا ہے کارچت میں کامیابی ملنے والی ہے سنطان کی طرف سے اچھا سماچار ملے گا ارثی کتی ہو سکتا ہے اس لئے کہیں بھی نویز کرنے سے بچیں ہیلتھ کا دھیان رکھیں ساکتوں کو پڑھائی میں من لگنے والا ہے سنطان راسی بالوں کے لیے کنیا راسیوں کی بات کرلے کے لیے کنیا راسی پر سور گریند کا پرواب دسترستان پر ہوگا کنیا راسی بالوں کے لیے سور گریند بہت اتمن افسر لیا نوکلی میں لاب ہوگا کریئر میں اچھال کی سمبابنہ ہے اس کے ساتھ ہی کاری سل پر جمعیداریاں بھی یہاں پر بڑھنے کی یہاں پر اشنگا ہے کیا لابا پروموشن ہو سکتا ہے کسی منگلک کاری میں سامل ہونے کا یوگ بن رہا ہے سلطان یوجنا کا بھی لاب آپ کو یہاں پر ملنے والا ہے بریشک راسی کی بات کے لئے تو بریشک راسی کی آڑھوستان پر سوگرن لگنے زارہ ہے سنکرمن کا خطرہ ہے کیونکہ جس طرح کا ماؤن دیس کے اندر ہے دیسوں کے اندر ہے اس کا بھی آپ کو یہاں پر دھیان رکنا ہے اس لیے ہمیشہ بریشک راسی کی ایک اور بڑی کپڑے کے آلہ کی آپ اپنے پڑی بار کے سدستوں کو لے کر چمتت رہیں گے کارچت میں برو دیکھ سکتے ہیں رہیں گے آپ کو نیچے دکھانے کی کوسس ہو سکتی ہے اس لیے سابدان آپ کو رہنے کی صلاح دی جاتی ہے دنو راسی والوں کے لیے بھی بات سا لٹیا ہے سوڑ گرن دنو راسی کے ساتھ میں باغ میں لگنے زارہ ہے کوئی رکھا ہوا کام آٹھا پڑا ہے تو اس سمائے پڑا روز آئے گا یعنی دنو راسی کے لیے بڑت اچھا ہے یہ سوڑ گرن جیون سانتی کے ساتھ کناب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یہ اور یوگ اور میڈیٹیشن آپ کو نکارت سم بچاروں سے نجات دلا سکتے ہیں یادی کوئی کام آدھوڑا چھوڑ گیا تو اسے لاب تو ہوگا ہی آپ مشواس بھی ملے گا پریبار کی طرف سے تو کوئی دکھ دونوں ہی مل سکتے ہیں اس لیے ان باتوں سے بھیان ہٹا کر اپنے کام پر دیا دینا ہے مکہ راسی کے لیے بھی بات کر لیتے ہیں مکہ راسی کی چھٹویں سوڑ گرن کا پرباب ہوگا یادی آپ کو کوئی پرانک کرج ہے تو دیرے دیرے چکا دیجئے انتہ پرستانی ہو سکتی ہے دھن کرج کرنے کا کوئی فرصاف آپ کو منہ کر دیجئے بہتر اور بیتیت دونوں معاملوں میں سابدانی بڑکنی کی صلاح دی جاتی ہے مین راسی کی بیواس کر لیتے ہیں مین راسی کی چوانتے باب میں سوڑ گرن کا پرباب ہوگا مین راسی والوں چھاتروں کیلئے سوڑ گرن کا یہ سمائے اتی اتب ہے پرچھا میں اچھے انگ آنے کی پوری سمبابنہ ہے اچانک سے دھن پرابس کی بھی یوگ یہاں پر بند آئے اس کلابہ مین راسی کے بیروزگار لوگوں کو روزگار ملے کی پوری سمبابنہ ہے دیاپاریوں کیلئے بھی یہ سمائے اتی اتب ہے نجلی سمبابنہ، پریمپونہ اور سیوگ آکمہ رہیں گے تو اکیس دون جو ہے سکتے بڑا سوڑ گرن لگنے والا ہے اور ایک ماہ کے اندر دو سوڑ گرن یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے جہاں پر اگر بات کے دکھا گل ساہ سے انبک جانے کی ایسی صلاح دیتے ہیں کہ آپ کو سوڑ گرن اپنے جو ہے نگنا آپ سے نہیں دیکھنا ہے تو سوڑ گرن کے دوران آپ کو راسی بھل کی جانکاری دے دی ہے اور اس کے علاوہ اور بھی جو جانکاری یہاں پر نکل کے سامنے آ رہے ہیں اس کی بھی جانکاری آپ کو ملے تو آپ پریش شیئر کو سسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والی جانکاری دیا نورش آپ کو ٹائم ڈال ترہ ہے